پچھلے دو سالوں میں ٹیکس اکھٹا کرنے میں ناکامی، سرکولر ڈیٹ میں کمی کرنے میں ناکامی اور آٹھ فیصد سے زیادہ فسکل خسارے اور سوہ تیرہ فیصد تک پر مہنگے قرضوں نے حکومت کے قرضوں میں اضافے اور سود کے اضافے میں اہم کردار ادا کیا اور اس وقت پاکستان کے قرضوں کا حجم جی ڈی پی کا ستائیس اشاریہ سات فیصد پر پہنچ گیا ہے حالانکہ نون لیگ نے یہ قرض جی ڈی پی کے بہتر اشاریہ پانچ فیصد پر چھوڑا تھا پاکستان کا قرضہ فروری دو ہزار اکیس میں چھتیس ہزار چھ سو ارب روپے کو تجاوز کر چکا ہے صرف پچھلے سال کے فروری کے مقابلے میں نو اشاریہ چھ فیصد یا تین ہزار ایک سو پچانوے ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے مگر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ قرض واپس کیے ہیں قرضوں میں اضافہ نہیں کیا ہے اور ساتھ یہ کہ حکومتی وزراء کا یہ دعویٰ درست ہے کہ نئے قرضے پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے لیے تو نون لیگ کا چھوڑا گیا چوبیس ہزار کا قرضہ چھتیس ہزار پر کیسے پہنچ گیا اس حوالے سے خود حکومت کے اپنے سال دوہزار انیس اور بیس کے اکنومک سروے میں اضافت شمار بتائے گئے ہیں جو آپ کی سانے رکھ دیتے ہیں دوہزار آٹھ میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ چھ ہزار ارب روپے تھا پھر دوہزار تیرہ میں جب پیپس پارٹی کی حکومت گئی اور نون لیگ کی حکومت آئی تو قرضہ چودہ ہزار دو سو بانوے ارب روپے ہو چکا تھا اور جب دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کی حکومت گئی تو اس میں مزید دس ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو چکا تھا اور قرضہ چوبیس ہزار نو سو ترے پن ارب روپے پر پہنچ چکا تھا یعنی گیارہ ہزار ارب روپے کا اضافہ گزشتہ برس کے مارچ میں ہو چکا تھا اور اب فروری دوہزار اکیس تک یہ قرض چھتیس ہزار چھ سو ارب روپے پر پہنچ چکا ہے یعنی پانچ سال میں جو دس ہزار ارب روپے کا اضافہ نون لیگ نے کیا تیس مہینے میں اس سے زیادہ اضافہ تحریک انصاف کی حکومت کر چکی ہے ایکسپس ٹیبیون میں شباز رانہ کی خبر کے مطابق صرف بیرونی قرضوں کی مد میں حکومت جولائی دوہزار اٹھارہ سے مارچ دوہزار اکیس تک بتیس اشاریہ نو ارب ڈالرز کا قرض لے چکی ہے جبکہ نون لیگ کی حکومت نے پورے پانچ سالوں میں بیالیس اشاریہ چار ارب ڈالرز کے بیرونی قرضے لیے تھے یعنی نون لیگ کے پانچ سال کے قرضوں کا اٹھتر فیصد تحریک انصاف کی حکومت تیس مہینے میں لے چکی ہے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے لیے گئے بتیس اشاریہ نو ارب ڈالرز میں سے پچیس ارب ڈالرز بجٹ اور بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کیلئے لیے گئے اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کے مطابق اس حکومت نے ٹوٹل بیونی قرضوں میں پندرہ ارب ڈالرز کا اضافہ کیا یعنی بتیس اشاریہ نو ارب ڈالرز میں سے پرانے قرض واپس کرنے کے بعد بھی پندرہ ارب ڈالرز کا نیا قرضہ چڑھا دیا اسٹیٹوٹ آف پالیسی ریفارمز کی تحقیق کے مطابق مونلی کی حکومت نے ستائیس ارب ڈالرز کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے قرضے لیے جبکہ چوبیس ارب ڈالرز قرض واپس کیے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ ہوگا تو قرضوں میں اضافہ ہی ہوگا ہر حکومت پچھلے قرضے واپس کرے گی مگر نیا قرضہ اور زیادہ چڑھاتی جائے گی اور اس حکومت کے دو سالوں میں ریکارڈ آٹھ پیسے سے زیادہ فسکل خسارہ رہا جو ماضی میں نہیں تھا جب آٹھ پیسے سے زیادہ فسکل خسارہ ہوگا نہ کہ بجٹ کا سرپلس ہوگا تو قرض بڑھنا ہی تھا وزیراعظم قرض واپس کرنے کی بات تو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے زیادہ قرض لینے کا نہیں بتاتے ہیں جیسا کہ سٹیٹ بینک کے جاری کردہ آکشن کلینڈر کے مطابق یہ حکومت اپریل سے جون دوہزار اکیس کے صرف تین مہینوں میں چار ہزار سات سو عرب روپے ٹریجری بلز اور آٹھ سو پچیس عرب روپے پاکستان انویسمنٹ بانڈز کے ذریعے قرض لے گی اور ظاہر ہے ان تین مہینوں میں اس سے اس ساڑھے پانچ ہزار عرب روپے کے قرض میں سے پرانے میچور ہونے والے ٹریجری بلز اور پاکستان انویسمنٹ بانڈز کی واپسی بھی شامل ہوگی اور حکومت کے خساروں کی وجہ سے نئے قرضیں لینا بھی شامل ہوگا اسی کے ساتھ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان اگلے بارہ مہینے میں ستائیس عرب ڈالرز کا قرض لے گا اور یہ قرضہ اپنے پرانے قرضوں کی واپسی اور خسارہ پورا کرنے کے لیے نئے قرضوں کی صورت میں ہوگا یعنی قرضوں میں اضافہ ہی ہوگا ان ستائیس عرب ڈالرز میں سے دس اشاری آٹھ عرب ڈالرز چین سے دو عرب ڈالرز متحدہ عرب امراض سے دو اشاری آٹھ عرب ڈالرز ورلڈ بینک سے ایک اشاری آٹھ عرب ڈالرز جی ٹوینٹی ممالک سے ایک اشاری آٹھ عرب ڈالرز ایشن ڈیولیپمنٹ بینک اور ایک عرب ڈالرز اسلامی دیولیپمنٹ بینک سے ہوگا آئی ایم ایف کے ہی اندازوں کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگلے مالی سال میں ساڑھے پانچ عرب ڈالرز اور پھر دو ازار تئیس میں ساڑھے چھ عرب ڈالرز اور دو ازار پچیس میں دس عرب ڈالرز پر پہنچ جائے گا ظاہر ہے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے مزید بیرونی قرضہ لینا پڑے گا اور پاکستان کا بیرونی قرضہ اور بڑھ جائے گا آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کا اس سال فسکل خسارہ سات اشاریہ ایک فیصد دو ازار بائیس میں پانچ اشاریہ پانچ فیصد اور دو ازار تئیس میں تین اشاریہ نو فیصد ہوگا اب اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے بھی مزید قرضہ لینا پڑے گا اور پاکستان کے ٹوٹل قرضے میں اضافہ ہی ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مطابق اس سال حکومت صرف سود کی صورت میں دو ازار آٹھ سو تیرہ عرب روپے ادا کرے گی مگر اگلے سال تین ہزار ساٹھ عرب روپے ادا کرے گی اور اس سے اگلے سال سود کی مد میں تین ہزار دو سو بہتر عرب روپے ادا کرے گی اور دو ہزار تیس کے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ دو ہزار چوبیس میں تین ہزار چھ سو اٹھتر عرب روپے قرض ادا کرے گی سود ادا کرے گی اور اس سے اگلے سال تین ہزار آٹھ سو عرب روپے کی سود کی ادا کرے گی ہوگی یعنی جتنا مزشتہ برس کا ٹیکس اکھٹا گیا گیا وہ سارا کا سارا سود کی مد میں جائے گا اور یہ تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد ہوگا یعنی تحریک انصاف کے بعد جو حکومت آئے گی چاہے وہ خود تحریک انصافی کی حکومت ہو اس پر قرض واپسی کا بوجھ اور زیادہ ہوگا تو سوال اٹھا ہے کہ اگر وزیراعظم کے دعوے کے مطابق ان کی حکومت قرضوں کا بوجھ اتار رہی ہے تو ہر سال ٹوٹل قرضوں اور سود کی شرعہ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کا ٹوٹل قرضہ چوبیس ادار سے چھتیس ادار چھسو عرب روپے پر پہنچ گیا ہے اگر جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھیں تو گزشتہ حکومت کے بعد تر اشاریہ پانچ فیصد سے بڑھ کر ستاسی اشاریہ سات فیصد پر پہنچ گیا ہے ورنہ اگر وزیراعظم اور حکومتی وزراء کا صرف قرضوں میں واپسی کا دعویٰ درست ہوتا تو ان دونوں اشاریوں میں کمی آتی اور جتنا قرض اس حکومت کو واپس کرنا پڑا ہے آئندہ حکومت کو اس سے بھی زیادہ واپس کرنا پڑے گا اس لیے جی ڈی پی میں اضافہ نہ گزیر ہے تاکہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو نیچے لائے جا سکے اور پاکستانی معیشت پر قرضوں کا بوجھ معیشت کے حجم کے تناسب سے کم ہو سکے قرضوں کے بجائے بیرونی سرمایہ کاری کی زیادہ ضرورت ہے جس میں اس سال 35 فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے پالیسی کی درستگی کی ضرورت ہے کیونکہ خود وزیر آدم کے حالیہ منتخب کردہ وزیر خزانہ اور ایڈوائزری کاؤنسل کے روکن شوق ترین سود کی ادائیگی مضافے کی ذمہ داری اس حکومت میں ڈالتے ہیں پچھلے دھائی تین سال میں جو ڈیٹ میں اضافہ ہوا ہے آپ کے حال میں ہم ڈیٹ ٹرائپ میں مزید زیادہ پھسے ہیں جو ڈھائی سال تین سال پہلے تھے یا اس سے نکلنے تھوڑا سا باہر آئے ہیں کیونکہ ڈیٹ میں تو اضافہ ہوا ہے آپ نے جو انٹریسٹ ریڈز بڑھا دیئے اور آپ نے اس کی ری پروفائلی جو کی اتنی اگریسیولی اور وہ بھی آئی ایم ایف نے کہا آپ کو تو آپ نے ان سے بھی بڑھ کے ادادہ کر دی اس نے کچھ پندرہ سے سولہ سو ارب روپے کا اڈیشنل انٹریسٹ آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے اینمولی اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی تھرٹی پرسنٹ جو لانگ ٹرم تھا اور اس کو ستہ پرسنٹ پہ لے کے جانے کا اگر آپ کو بھگوٹنا پڑے گا اگلے چار پانچ سال میں